سولن پولیس نشے کا کالے کاروبار کرنے والوں کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کا بیڑا اٹھا چکی ہے جس کے چلتے جلا پولیس ادھک شک مدوسدن شرمہ اور اترکت جلا پولیس ادھک شک ڈاکٹر شیو کمار شرمہ کے نام سے نشے کے کاروباریوں کے پسینے چھوٹنے لگے ہیں عالم یہ ہے کہ پولیس کو دیکھتے ہی خوف کے کارن کالا کاروبار کرنے والے ڈر سے بھاگنے لگے ہیں جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پولیس کے ہتھے بھی چڑھ رہے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ دیکھنے کو ملا جب پولیس اوید کھنن کرنے والوں کے خلاف کاروائے کرنے کے لیے واقنا گھاڑ گئی تھی جیسے ہی پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں کھڑی لگزری تھار گاڑی کو وہاں سے بھگانے کا پریاس کیا گیا اور جلدواجی میں ویک نالے میں فس گئی بس پھر کیا تھا پولیس نے شک کے بینہ پر گاڑی کی تلاشی لی تو گاڑی میں نشے کی بڑی کھیپ لگ بھگ ایک کلو دس گرام چرس برامت کی گئی آتریک تجلہ پولیس ادھکشک ڈاکٹر شیوکمار شرما نے کہا کہ لگزری گاڑی تھار سے قریب ایک کلو دس گرام چرس برامت کی گئی ہے پکڑے گئے آروپی کی پہچان نیرج ورما کے نام پہ ہوئی ہے جو شملہ کا بتایا جا رہا ہے انہوں نے شک جتائے کی پکڑا گیا آروپی چرس تذکری میں سملی تھے جسے کڑی پشتاج کی جا رہی ہے جسے گرفتار کر نیالے میں بھی پیش کیا جائے گا اور امید ہے کہ پکڑے گئے آروپی سے کئی اہم سراغ بھی ملیں گے آج دن کو لگ بھگ چار بجے کے قریب جب ہماری ٹیم اے ایس آئی تینجنگ ہیں کنڈا گھارٹ میں پوسٹیٹ وہ ایک اس میں مائننگ کی چیکنگ کے لئے گئے ہوئے تھے تو حلڈو نالا ایک جگہ پڑتی ہے کنڈا گھارٹ میں جہاں پہ کی پولیس کی ٹیم کو دیکھ کے ایک بیکتی جو ہے جو کہ تھار گاڑی چلا رہا تھا جس کا نمبر HP51T8046 ہے اور وہ وہیں لگی تھی نالے میں پولیس کی گاڑی کو دیکھ کے وہ تھار گاڑی کو بھگانے کی کوشش کرنے لگا اور وہ گاڑی انفیکٹ فس بھی گئی ڈھانک میں اور جب اس بیکتی کو اس بیکتی پہ شک ہوا اور اس کو جب کابو میں کیا اور اس کی سرچ لی گئی گاڑی کی تو اس بیکتی سے ایک کلو دس گرام جو ہے چرس برامد ہوئی ہے اور اس بیکتی کا نام ہے نیرج شرما پتر سری تارہ دت ملوک شملہ کا رہنے والا ہے یہ بتے سال ایج ہے تو اس میں جو ہے پولیس نے 20 ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت کیس درج کیا ہے اور اس بیکتی کو گرفتار کر لیا ہے